سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ انہ لحاظ الخلق خالق اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی سانی نہیں وہ تنہے تنہا بادشاہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محتروں مزرگوں ماؤں بہنوں میں حکیم عمر فاروق ساہی وال سے میرے بھائی اور دوستو دوسرے مالک والے جو ہمارے بھائی ہیں پوری دنیا کی انٹرنیشن جہاں ہماری ڈیوی جاتی ہے ان کے لیے ایک بڑی معذر کے ساتھ ایک پیغام ہے کئی دفعہ ڈیلیوری تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہے پاکستان کی ڈیوی تو الحمدللہ دو دن میں پورے پاکستان میں ریسی ہو جاتی ہے دوسرے مالک کی ڈیوی کا ٹیم ہوتا ہے دس دن کا ہمارا دس سے پندرہ دن کا جو ہمیں ٹیم ملتا ہے ڈی ایچ اے سے جو لیپڈ والے جہاں جو بھی کوریر کمپنی ہیں نا ان سے ہم جو ٹیم لیتے ہیں نا جی وہ ہمارا دس سے پندرہ دن کا ٹیم ہوتا ہے کئی دفعہ نا جی کوئی معاملہ بن جاتا ہے کوئی کسی مالک میں کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے دس دن کوئی دوائی لیٹ ہو جائے پانچ دن دوائی لیٹ ہو جائے تو معذرت ہے اس کے لیے تو کئی بندے ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں یار پتہ نہیں ہمارے پیسے مر گئے یا ہمارے حکیم صاحب بات نہیں کریں گے دوبارہ جب تک آپ کو دوائی نہیں ملتی دوسرے مالک کے جتنے ہمارے بھائی ہیں جب تک آپ کو دوائی نہیں ملتی آپ کے پیسے ہمارے پاس آمانت ہے اور جس کو دوائی نہیں ملتی وہ پیسے واپس لینا چاہے اس کو پیسے واپس ہوئے اسی جیسے میں اس نے بیجے تھے ویسے اس کو پیسے واپس ہوئیں گے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم نے بھی مرنا ہے اللہ کے دربار میں جانا ہے کسی کا پیسہ کسی کا حق کسی کبھی نہیں کھا سکتے اللہ نے دنیا ہمیں بہت دی ہوئی اللہ کا شکر ہے اللہ کا ہم سو دفعہ شکر ادا کرتے ہیں یہ خدمت کا کام ہے کہ لوگوں کی زندگوں میں خوشی آ جائے لوگوں کے چیروں پر خوشی آ جائے اور لوگوں کی زندگی ہمیں آسانی آ جائے اللہ یہ قبول کر لے اور ہماری آخرت بنا دے یہ صرف اللہ سے یہ امید ہے باقی ہم دنیا سے بلکل بے نیاز ہیں اور جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں اس پر قائم بھی رکھیں کسی بندے کو دوائی نہیں ملتی یا کوئی مسئلہ یہ دیکھیں اب وہ عرب خلیجی مالک کا کوئی شہزادہ فوت ہوا تھا کوئی تین چار دن کے ان کے چھٹی ہیں آگے جس کی وجہ سے دوائیاں تھوڑی سی لیٹ ہو گئیں تو ویسے بھی اگر کوئی ڈریویلی پانس دس دن لیٹ ہو جائے کئی بندے بار بار کال کر کے بار بار کال کر کے اور کئی بندے کہتے ہیں جی ہم دوکھانی کسی سے بھی کریں گے کوئی بندہ بھی پیسے لینا چاہے اس کو پیسے اس کے واپس مل جائیں گے اگر اس کو دوائی نہیں ملتی آپ کے پیسے ہمارے لیے تب حلال ہوئیں گے جب آپ کو دوائی ادھر رسی ہوئے گی تو باقی میرے بھائی باد و غمانیاں ایسی چیزیں اچھی بات نہیں ہے کئی دفعہ فون میں لیٹ بھی اٹھا ایک بندے نے فون کیا اگر فون نہیں اٹھا مریضوں کا راشت ہوتا ہے اور اگر ایک دفعہ فون نہیں بھی اٹھایا تو آپ آدھے پونے گھنٹے کے بعد دوبارہ کر لیں تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات ہوئے گی ایسے اٹینشن لیں اور کئی بندے کیا کرتے ہیں فون بار بار کر ہی جاتے ہیں کر ہی جاتے ہیں کر ہی جاتے ہیں سمجھ نہیں آئی ایسے نہ میرا بھائی اگر ایک دفعہ کوئی بندہ ویسے بھی اخلاقی طور پر آپ کسی کو فون کریں اور وہ فون نہیں اٹھا رہا تو آپ کم سے کم آدھا گھنٹے کے بعد اس کو دوبارہ کال کریں پھر وہ اٹھائے گا تو میرے بھائی اور دوستوں قبض کی دوار ہیپٹیٹسی کی دوار خارش کی دوار گردے کی درد کی دوار یہ چار دوائیں ہماری بلکلی فری ہیں اور زیادہ کمزور مرد زیادہ ویک مرد جن کی جو دوسرے مالک میں ہماری دوائیں جاتی ہیں وہ پچاس دن والا ہمارا کورس ہے یا ہے کسطوری والا مجون اور یہاں شین شائی کورس ہے یہ تین دوائیاں ہماری پوری دنیا میں جاتی ہیں باقی دوائیاں پاکستان میں ویلے میں یہ دوائیاں کن معاملات کے لیے ہیں ٹینشن، بوجلپن، تھکاور، شاوت اوپر چل جائے گی ٹیمنگ اوپر چل جائے گی اور نیچرل ہوئے گا یہ جیسے ہم ایک اچھی غزا کھاتے ہیں اس طرح کی دوائی ہے کسی قسم کا کوئی کیمیکل، کوئی نشا، کوئی سٹیرہ ایسی چیز ہماری دوائی میں نہیں ہوتی یہ پیور دیسی دوائی اور حکمت کے اصولوں کے مطابق ہے کہ جتنی جڑی بوٹی گرم اتنی تھنڈی، جتنی خوشک اتنی ترچائے کوئی بھی نقصہ ہو اور ایسی دوائیاں موتدر بن جاتی ہیں ہر موسم میں، ہر مزاج میں، ہر عمر میں آپ کہا سکتے ہیں بہت سے لوگ آثرسی کر کر کے مشتزنی کر کر کے اپنی زندگی خراب کر لی ہے اپنے آپ کو وی کر لی عورت کے قابل نہیں رہتے شادی ہوگی تو اولاد نہیں ہوتی ایسے میرے بھائیوں کے لیے پچاس دن والا کورس ہے اور اس کی عورت جو ہے وہ ساد مجونے نسا اور زافرانی کیپسل کھائے اور انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی آپ کے گھر میں خوشی آ جائے گی کسوری والا مجون جو اکیلہ لینا چاہیں تو وہ تیس ہزار رپے کا پچاس دن والا کورس مکمل لینا چاہیں پچاس دن کی دوائی صبح شام کا کیپسل مجون اور ساد مجونی آزم اور مجون شباب اور ہم گفت دیتے ہیں یہ بھی تیس ہزار رپے کا اور جو شہنشائی کورس ہے سار دن والا یہ آپ کو دوسرے ممالک میں ملے گا نموے ہزار رپے کا اور یہ سب سے سٹرونگ دوائی ہیں ڈریوی چارجر ڈال کے نموے ہزار رپے ملے گا اور پاکستان میں اٹھتر ہزار رپے کا یہ تیس ہزار رپے کا کسوری مجون اور پچاس جن کا کسوری مجون پاکستان میں تیس ہزار ان کی پرائیس اور دوسرے ممالک میں ملے گے تو بارہ زار یا پندرہ زار ڈریوی چارجر ہے وہ آپ کو لہدہ سے ادا کرنے پڑیں گے جن کے گھر میں اولاد نہیں ہیں مرد یہ عورت کرسکر شروع کرے اور عورت کو مجونی نصہ اور زافرانی کیپسل کھائے انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی آپ کے گھر میں خوشی آ جائے گی اس سے جراسیم بھی اوپر چل جائیں گے شابط بھی اوپر چل جائے گی اور آستہ 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 جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ بندے کی گروت ہو جاتی ہے ایسے آستہ آستہ آپ کی گروت ہوئے گی اور اللہ کے فضل سے مستقل ہوئے گی اور کسی قسم کا سہر مزاج والا ہر موسم والا ہر طرح کا بندہ اس کو دوائی کو کھا سکتا ہے ٹینشن پہلے دن سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی شابط اوپر جانا شروع نین تھوڑی سی بڑھ جائے گی جسم میں سکون آ جائے گا شانتی آ جائے گی اور جو تھکے تھکے بجھا بجھا بندہ رہتا ہے تھکا تھکا بے چینی سی رہتی ہے جب آپ کی دوبارہ گروت شروع ہو جائے گی اور دوائی کے دنازرہ ہم بستی سے کرنی بھی ہے تو داس دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ کریں روزانہ والی ترتیب نہ کریں دوائی کے ساتھ شابط بھی آنا شروع ہو جائے گی اور ہر چیز اوپر جانا شروع ہم بستی بہت شروع کر دیتے ہیں دو دو تین تھی دوائی پھر دوائی کہتے ہیں دوائی کا زیادہ اثر نہیں ہوا تھوڑا سا کنٹرول کریں کیونکہ آپ نے پیسے لگانے تاکہ ایک دفعہ صحت اندرونی طور پر آپ بھی بہار ہو گئے جب اندرونی طور پر آپ ایک دفعہ بہار ہو گئے انشاءاللہ پوری زندگی آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں پڑے اور جو زیادہ کمزور ہیں شوگر والے بندے ہیں اور جو نشا وغیرہ لیتے ہیں وہ ساتھ زتون کا آئل دو چمج رات کو لیں ٹھیک ہو جلدی درہ سٹرونگ ہو جائیں گے تو میرے بھائی اور دوستو عورتوں میں جو مجونی سار زافرانی کیپسول ہیں یہ لکوریا اور بایابادی چیزیں بچیاں کھا دی ہیں چاول ہو گئے کھٹی چیزیں کھا کھا گیا ہڈی کا روگوں نے ان کو آنا شروع ہو جائے جس کی وجہ سے لکوریا چل پڑتا ہے ان کو ٹھیک ہو گئے جی اور پانی کی تھیلیاں بن گئی رسولیاں بن گئی اور جسم کا پھولنا اینج معاملات کے لئے عورت کو ہمارا مجونی سار زافرانی کیپسول ہے یہ سات ہزار رپے کی پیکنگ ہے اور انشاءال دو مینے کے اندر جتنا بھی پرانا لکوریا ہے رنگ رو بھی چیزیں جو کو جسم پھولا ہو واپیٹ نکولا ہو واپس اپنی جگہ پہ چل رہے ہو اندرونی طور پر فٹ ہو جائے گی تو میرے بھائی اور دوستو اور یوٹیو پر حافظ حکیم امہ فروق لکھیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گھنٹی کا بٹن بھی دمائیں لائک شیئر بھی کریں ٹویٹر، انسٹاگرام، فیسبوک ہم مجھے فالو کر سکتے ہیں اور یہ چار نمبر جو میرے چل رہے ہیں اوپر اور ایک انگلنوال نمبر بھائی عبد الرحمان کا جس کے آخر میں دو سو ٹھاسی آتے ہیں اور میرے ساتھ ان کی تصویری بھی لگی ہوئی ہے ان کے علاوہ ہمارا کوئی اور نمبر نہیں ہے اور اکثر حکیم حضرات ہماری ویڈیو لگا کر جالی دوائیاں بھیج رہے ہیں ان سے بچیں گے یہ جو نمبر چل رہے ہیں اور ایک انگلنوال نمبر ہے اس کے آخر میں دو سو ٹھاسی آتا ہے عبد الرحمان بھائی کا ان کے علاوہ ہمارا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں حکیم عمر بورنا ہوں یہ ہمارا نمبر نہیں ہے وہ اور ان نمبروں پر آپ کال کریں گے تو آپ کو ہماری دوائی انشاءاللہ رسی ہوئے گی یہ اکثر کر میں بیٹھے ہوئے حکیم ہماری ویڈیو لگا لگا کہ لوگوں سے پیسے لوٹ کے بعد میں نمبر بند کر دیتے ہیں ان سے بچیں گے تو میرے بھائی اور دوستو یوٹیوب پر سرچ کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں گھنٹی کا بندے بھی دعائیں لائک شیئر بھی کریں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت دے اللہ کے احکامات مان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر زندگی ہو داریں اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کیا ہیں کہ نماز کی بندی ہو قرآن کی تلاوت ہو بہترین مسلمان ہو جس کے اخلاق اچھے تو میرے بھائیوں جتنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں اپنے لئے ہدایت مانگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں اہلِ بیعت کی محبت مانگیں اور اپنے والدین کی بخشش کی دعا کریں اللہ جا شان و مجھے بھی آپ کو بھی حمل کی توفیق دعا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبُلَا عُبِينَ السلام